موسیقی آپ کا تعلق آل پاکستان مسلم لیگ سے ہے اور آپ این اے ون تھلٹی تھری سے کینڈیٹس تھے ایم این اے کے اچھا تو ڈاکٹر سید خاور علی شاہ صاحب میں آپ کے پاس ہوں گا کہ آپ بتائیے گا کہ آٹے اور چینی کے بہران کے جو ذمہ دار ہیں وہ کون لوگ ہیں اس میں جانگیر ترین صاحب ہیں خسرو بختیار صاحب ہیں یا آصف علی زرداری صاحب جو زرداری خاندان ہیں یا نواز خاندان ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون لوگ ہیں دیکھیں جی آٹے کا جو بہران ہے یہ چند دن کے لیے جیسے سپائک آتی ہے وہ آیا اس وقت تو ملک میں آٹا عام ملدہ ہے اور اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ منیجمنٹ کی پنجاب میں تو تقریباً میرے خیال میں کہیں اتنا مہنگا نہیں ہوا یہ کرائیسز آئیے زیادہ کراچی اور سندھ میں کیونکہ اس وقت جو ٹرانسپورٹ تھی انہوں نے سٹائک کی ہوئی تھی اور سارا جب وہ اپنا وہ منگاتے تھے انہوں نے ایک ٹن بھی نہیں خریدا تھا تو وہ منگوا رہے تھے پنجاب سے یا دوسری جگہ سے جب وہ ٹرانسپورٹ کی ہو گئی سٹائک تو یک لخت وہاں پہ ستر رویہ کلو اسی رویہ کلو آٹا ہوئے یہاں پہ جو لوگ زیادہ اس کو میڈیا کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ملک میں کرائیسز آگی آٹے کی پنجاب میں اور میں تو اپنے ہلکے میں مجھے ایک دن کسی نے اتنا کہا کہ جی آٹے کی کرائیسز ہے آٹا نہیں ملتا ہے میں نے کہا آپ کو کب کیا پرابلم ہے میں اپنے ہلکے میں میں نے کوئی دس پوائنٹ پہ میں نے ان کو بھیجوا دیئے اور دو دن بعد کوئی لینے والا نہیں تھا مطلب آپ کے فیال میں اتنا کوئی بڑا آٹے یا چینی کا بوران نہیں تھا چینی کا بوران تو آیا ہے جی آٹے کا بوران نہیں ہے آٹے کا بوران پنجاب میں نہیں ہے لیکن وزیراعظم صاحب نے تو کہا تھا کہ آٹے کا بوران تھا اور چینی اور آٹے دونوں کا بوران تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے کچھ مافیاز ہیں اور ان کے خلاف ہم کاربائی نہیں کریں گے وزیراعظم صاحب تو جی پاکستان کی ہے نا تو خیبر پختنخواہ میں بھی ان دنوں آٹا نہیں تھا وہاں پہ بھی مہنگا ہو گیا اور کراچی میں بھی مہنگا ہو گیا بلوچستان ویسے ہی مہنگا بکتا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ پرابلم ہے تو انہوں نے کہا کہ ہے تو پھر میں تو اپنے علاقے کی بات کر سکتا اچھا آپ بتائیے کہ راجعہ واقف کیانی صاحب کہ پاکستان کو گریل لسٹ میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ایف ایٹی ایف کی طرف سے کیوں پاکستان کے اندر سکیورٹی معاملات ہیں کیا وہ ٹھیک نہیں ہیں یا کیا وجہ کیا کیوں پاکستان کو گریل لسٹ میں ہی رکھا گیا اور چار منت کا پاکستان کو ٹائم دیا گیا کہ چار منت میں اگر آپ اپنی کارگرگی بہتر بنا لیتے تو ہم آپ کو گریل لسٹیں نکال دیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے عوض بللہ امیر شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا آپ نے جو پوائنٹ پہلے ڈسکس کیا مہنگائی کے حساب سے پہلے میں چھوٹا سا اس کے اوپر اپنے کمنٹس دینا چاہوں گا میرے محترم دوست ہیں بزرگ ہیں ہمارے انہوں نے ایک چیز فرمائی جی کہ آٹے اور چینی کا بہران جو ہے وہ نہیں رہا تو یہ تو سرسر غلط ہے جی پورے ملک میں جتنا شدت کا بہران آیا جیسے ہوا چند بندے جنہوں نے جیبے بھریں وہ اوپن بھی ہوئے بس پھر ان کو اپنا ان کے سسٹمز کو جو ہے بس ہلا کے دبا دیا گیا اور بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس کے اوپر سوری فیس رکھتے عوام کو صرف ایک بندے نے فرد وحد نے آ کے کہہ دیا جی کہ ہم سے مس مینجمنٹ ہوئی ہے دیکھیں مس مینجمنٹ ہوئی ہے تو اس کا عوام کو کے ساتھ جتنا کو ازالہ جو ہے وہ عوام کو کیا جانا چاہیے عوام کو ازالے کے لیے جی ہم نے یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر آٹا سستا گر دیا کہاں مل رہا ہے ابھی یہ کل کیا آپ لے لیں میڈیا کی نیوز کہ جی اپنا رہیم یار خان سائٹ پہ جو ہے وہ اپنا آٹے کے ٹرک پکڑے گئے ہیں جی چوری یہ کہاں پر آئے اسی ملک میں ہو رہا ہے چینی نہیں ہے آٹا نہیں ہے سبزیاں دیکھ لیں سر زمہ دار نالائک گورنمنٹ ہے زمہ دار نالائک گورنمنٹ ہے ان کی غلط پولیسیز ہیں پولیسیز بہتر بنائیں پولیسیز کو بنائیں گے تب یہ آگے سروائیو کریں گے اگر اسی طرح ہمیں دکیل دے رہیں گے تو جتنے عرصے میں ان لوگوں نے یہ کرزے لے لیے ہیں کہ جی ہم کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے ہم ایک پچیس پیسے کا کرزہ نہیں لیں گے یہ جتنے یوٹنز ہم لوگ لے چکے ہیں اگر اسی طرح ہم لوگ یوٹنز لیتے رہیں گے تو خدا رہا یہ میرے آگے یہ نہ ہو جائے یوٹنز تو خان صاحب نے کہا نی جو لیڈر ہوتا وہ یوٹن لیتا ہے سر یوٹن جو ہے نا اس ساری چیزوں پر یوٹنز ہیں نا جی سب کو پتا ہے کہ چینی کا بوران کس نے پیدا کیا سب کو پتا ہے آٹا کا کون کھا گیا کس نے کیا دیا سر سب کیا سب نے شگر ملے میری تو نہیں ہے کس کی ہیں بتا سر جانگیر ترین صاحب ہیں خسرو صاحب ہیں یہ وہ سینئر اپنا عودے داران ہے پی ٹی آئی کے ان میں سے ایک منسٹر بھی ہیں ایٹی پرسنڈ خود یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری ہیں یہاں پر ملیں وہ ہیں ان کی ایٹی پرسنڈ یہ سورس جو ہے پاکستان میں یہ ان کا ہے جی آٹے اور چینی کا اور یہ لوگ ہم کرتے ہیں وہ حمزہ بیشتا تھا کہ اپنا پولٹریز کے انڈر تھی تو کہتے تھے جی کہ نہ حمزہ نے ریڈ پڑھا دی حمزہ نے گرا دی ہے اب کس کو جواب دے ہیں یہ لوگ کسی کو نہیں ہے عوام بھوکی مر رہی ہے لائنیں لگی ہیں جی جہاں آپ دیکھیں سستہ ہے وہاں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں ملتا کچھ نہیں آپ وہ یوٹی لیڈی سٹور پہ چلے جائیں وہاں آپ کو کہتے ہیں جی ایک کلو چینی لینی ہے دوسری کلو چینی نہیں ملے گی آپ کو اچھا راجہ صاحب پرائم نیسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ انیٹ ٹاک شوز دیکھنا چھوڑ دے اور میڈیا دیکھنا چھوڑ دے تو ملک میں کوئی مہنگائی نہیں ہے تو پھر بھوکے مرے سو جائیں جی انہوں نے تو پہلے بھی یہ کہا تھا جی کہ سکون تو صرف قبر میں ہے تو پھر سارے بھوکے مرے سو جائیں جی ملک کو وہ آج سے جو پاکستان بنا تھا اس دور میں دوبارہ لے جائیں کہ نہ میڈیا اور نہ کچھ اور نہ ہی کوئی عوام کی آواز اٹھانے والا ہو میرا خیال ہے کہ ایسی ہمارے پی ایم صاحب جو ہیں ان کو ایسی اپنا باتیں کرتے ہوئے بھی سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کچھ کرنا چاہیے وہ ہمارے ملک کے ریپریزنٹیڈیو ہیں اور ان کو کوئی بھی اگر کوئی بیان دینا چاہیے یا کوئی بھی بات کرنی چاہیے تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے غریب آدمی کا بھی دیلہ داری نہ ہو باتیں ہم خلافت کی کرتے ہیں باتیں ہم ریاست مدینہ کی کرتے ہیں اور خود ہم لوگ ایسے بیانات دے کے جب غریب اس میں جو خلیفہ ہوتا تھا اس میں وہ اس وقت تک بھوکے اپنا خود نہیں دکھاتے جب تک کہ ان کی جو علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سب کھا بھی کہ وہ نہ ہو اچھا ڈاکس صاحب میں آپ کی طرف آنگا کہ آپ بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہے سوشل میڈیا پر کیوں پوبندیاں لگا رہے ہیں کیونکہ کسی ٹائم خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی آواز ہے اور طاقت ہے تو آج پھر سوشل میڈیا کیوں اچھا نہیں لگ رہا خان صاحب دیکھیں آپ کا تعلق میڈیا سے جس وقت پرنٹ میڈیا تھا تو اس نے شروع میں جنہوں نے پرنٹ میڈیا کو اوپر لے کے آئے ہیں وہ حقائق دیکھتے تھے اور خود موقع پہ دیکھ کے یا کوئی ان کا آثنٹک سورس ہوتا تھا جس پہ وہ خبر دیتے تھے جب یہ زیادہ خبارات آئے تو اتنا میڈیا ہو گیا جس نے کوئی خبر لگوانی ہے وہ لگ گئی بعض میں آپ پائے الیکٹرونک میڈیا تو الیکٹرونک میڈیا نے پرنٹ میڈیا کے اوپر کافی اپنا انفرنس کیا اور لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ ٹی وی پہ یہ خبر آئی ہے اور اس میں بھی میڈیا نے میں کہتا ہوں کہ شروع بہت اچھا رہا اور اس سے یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ چار تین چار سال پہلے ہے اور سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ یہ خبر پرنٹ میڈیا اور آپ الیکٹرونک میڈیا سے پہلے پہنچ جاتی ہے پھر زیادہ تار انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں جو لوکل نیوز ہوتی ہیں ان میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں آپ باہر جا کے دیکھیں اخبار جو ان کے نیشنل لیول کے اخبار ہیں وہ دو تین ہیں دیکھیں ان کے لوکل اخبار بہر ہوتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں آپ کی جو نیشنل نیوز آتی ہیں وہ سندے ایڈیشن میں آ جاتی ہیں باقی جو وہ لاہور میں ہوتے ہیں وہ لاہور کی نیوز ہوتی ہیں ہمارے جنوبی پنجاب میں ملتان کی نیوز ہوتی ہیں تو سوشل میڈیا نے بھی اپنا اتنا مقام بنا لیا کہ پی ٹی آئی کا جو زیادہ تر اثر ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعہ ہے اور خان صاحب نے جو یہ بات کیا ہے وہ اب سوشل میڈیا والے بھی ایسے فیکس لاتے ہیں جو ان کو خبر کسی نے بتا دی انہوں نے لگا دی اور اگلا جو ہے جس کے خلاف خبر آئے وہ تو پھر وضاحتی کرتا ہے تو خان صاحب پہلے کی سوشل میڈیا سوشل میڈیا سر ایک ایسا سورس ہے کہ جس پہ خبر لگتی اس وقت ہے کہ جبکہ اس میں اتھینٹسٹی ہو وہ ایک اتھینٹک ہو اب یہ وہی میڈیا جو ہے جو اوپر لانے میں تھا جو آج یہاں پر حکمرانی پر بٹھانے والے ہیں وہی سوشل میڈیا وہی پرنٹ میڈیا وہی الیکٹرونک میڈیا آج وہ غلط ہو گیا اچھا رائے صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا آپ بتائیے کہ مارچ میں حکومت کے خلاف ایک مارچ نکالا جا رہا ہے مطلب مولانا فضل الرحمن صاحب نے پہلے بھی مارچ کیا پھر وہ لانگ مارچ کیا آپ پھر ایک مارچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا اس مارچ کا کوئی فائدہ ہوگا یا وہ کس لیے مارچ کر رہے ہیں یا پاکستان پپرز پارٹی یا پی ایم ایل این ہے یا آپ کی پارٹی ہے پاکستان مسلم نگال آپ ساتھ دیں گے نہیں جی ہم تو ابھی تک تو ہمارا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے جی کہ ہم لوگ مارچ کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے باقی جہاں تک مارچ کا حصہ ہے جی وہ ابھی تک مولانا صاحب کی انڈویجویل اپنی ایک سوچ ہے ایک ان کا اپنا ہے اس کے پیچھے ان کا اپنا ایک منشور ہے اور اس منشور کے تحت وہ مارچ کر رہے ہیں باقی جو نہیں اس میں کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی ہوگا یا مارچ تو پہلے بھی کیا گیا پہلے بھی کوئی مارچ کا کیا فائدہ ہے سر یہ مارچ صرف سپورٹنگ ہوں گے جی کہ گورنمنٹ کو جو ہے نا صحیح ڈائریکشن پہ لانے کے لیے جو اب ہم اس وقت صحیح ڈائریکشن پہ نہیں جیسے میں نے ایک لاسٹ انٹرویو میں بھی ایک عرض کی تھی کہ جو منشور اور جو اپنا لے کے آئی تھی پی ٹی آئی انہوں نے دو سال تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نے کیا صرف اپنی سیاسی دشمنیاں اپنی سیاسی اپنی پوزیشن کو مضبوط پوائنٹ سکورنگ کرنے کے اوپر جو ہے نا اسی پہ فوکس کیا لیکن وہ کہتے ہیں اپوزیشن کرپٹ ہے کرپٹ لوگوں سے وہ آت نہیں ملانا چاہتے خان صاحب سر اور پھر نہائید معذرت کے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس بھی تو جتنے اس گورنمنٹ میں بند بندے ہیں ان کو پھر آپ حاجی تو نہیں کہیں گے نا جی وہ تو نہائے ہوئے بوڑے تو نہیں ہیں اگر ان کا بھی ریکارڈ نکالیں تو یہی کچھ ملے گا اس وقت ہمیں صرف ابھی یہ جو مولانا صاحب یا ہمیں اپوزیشن کی دوسری جماعتیں جو مارچ یہاں اس طرح کوئی چیزیں کرتی ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ اپنے پی ایم صاحب کو اس گورنمنٹ کو اپنے اس مقصد کی طرف لانے کیلئے بڑا اہم سنگے میل ثابت ہوں گے کہ کم از کم جو انہوں نے وعدے کی ہیں غریب عوام کے ساتھ اس قوم کے ساتھ وہ پورے کریں اچھا ٹاک صاحب آپ بچائیے گا کہ جو وعدے عمران خان صاحب نے پرائیم نیسٹر پرنے سے پہلے کیے تھے اس قوم سے وہ وعدے کیوں نہیں پورے کیے جا رہے بار 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 اپوزیشن کا بھی یہی مطالبہ ہوتا ہے بار بار عوام کا بھی یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے یا جس منشور پہ پی ٹی ای نے ووٹ لیا تھا وہ منشور کو کیوں نہیں مکمل کیا جاتا ہے یا وہ وعدے کیوں نہیں پورے کیے جا رہے ہیں پہلے تو میں آپ کو بنیادی بات پتہ سب سے آسان جو پولٹکس ہے وہ اپوزیشن کی ہے آپ اتراز کرتے ہیں اور صرف آپ کے ایک سٹیٹمنٹ جب آپ دے دیتے ہیں حکومت کے خلاف اس کے لیے اس کے وزیر اس کے وزیر اطلاعات فلاں مشہیر جو ہوتے ہیں وہ جواب دیتے رہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ کے بعد you are in news you are in media اور جب آپ کام کرنا جب حکومت میں ہوتے ہیں تو حکومت کے لیے کام دکھانا پڑتا اب اس میں اگر ہماری حکومت نے کچھ سست روی کا شکار ہوئی ہے اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ڈس آنسٹی ہوئی ہے یا نہیں لیکن چونکہ عمران خان صاحب کو پچھلا سارا کرپشن کا بھی کرنا پڑا اور سارا وہ خود ہی لک آفٹر کر رہے ہیں چاہے پنجاب کے معاملات ہوں چاہے سرہت کے ہوں مرکز کی ہوں اس میں سلو ہے ہماری گھومت سر دس پندرہ ارب روپے کے پیچھے دس ارب پندرہ ارب روپے لینے کے لیے دو سال میں ہم نے کھربوں اور ڈالر کے کرزے لے لیے صرف جو ہے چند بندوں سے چند پیسے نکلوانے کے لیے میں آل پاکستان روپے کے خلاف بات نہیں کر راجہ صاحب آپ ذرا سننیں میری بات سر میں فیکس کے اوپر آرہاں آپ فیکس کی بات نہیں کر سکتے آپ اس طرح نہیں کر سکتے آپ حقائق جو ہیں ان کو نٹرور موڑ کے نہیں پیش کر سکتے آپ اتراز کریں اس میں حکومت جو ہے اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وہ سپیڈ جس کے ساتھ اس کو آگے جانے چاہیے وہ نہیں ہے حضر بائز آپ اس حکومت پہ کرپشن کا نہیں لگا سکتے اس حکومت پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کے کسی پالیسی کے اگنس کی ہے فارن پالیسی ہے کچھ بات تو آپ کر رہے تھے اس میں مہنگائی کی آپ اس میں ایسے بھی چیزیں ہیں جس میں اس حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن اس میں جو چیز پرابلم ہے وہ ہمیں ہرے سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو فوری ریلیف دیں اور وہ ریلیف جو ہے وہ آرام سے نہیں آتا اس ریلیف کے لیے آپ پلاننگ کے لیے آپ یہ ریٹس لیں جب کسی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے تو وہ چیز خاص طور پر کھانے پینے کی چیزیں اچھا وہ جب تک اس کی وہ نہیں آتے اس میں مارکٹ میں اور اس کے لیے سبزی کے لیے دو تین مہینے چاہیے گندم اب سال بعد آتی ہے تو پٹی اینے حکومت میں آنے سے پہلے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی دیکھیں میں اپنے صوبے کی بات کروں مرکٹ لیول کی یہ پالیسی لیول ہے یہ آپ کسی منیسٹر سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں جو پالیسی میکر ہیں میں تو پالیسی کے قریب بھی نہیں جاتا میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں اپنے آئے نو کے پرومنسل لیول کی کیا سکوپ ہوتا ہے نیشنل لیول کے آپ سوال دوسرے ہیں تو آپ کسی اس کو بنایا جو ان کا فیڈل لیول کامنسل جو پالیسی میکر ہو جو پی ٹی آئی کو میں تو چھ دفعہ بناوں پانچ دفعہ آزاد بناوں میں بھی اب پی ٹی آئی اور نون دی کو ہرا کے آیا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کا بنیادی ممبر ہوں مطلب آپ بھی کچھ پی ٹی آئی کی چیزیں ہیں جن سے اتفاق نہیں کرتے ہیں نہیں میں پی ٹی آئی آپ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ ان کا ذرا سلو ہے اچھا ان کو کامس کام پروگریس کرنی چاہیے ریلیف جو ہے وہ معلوم ہو کہ جو پروگریس چاہیے تھی وہ کر نہیں رہے نہیں کیا سوس روی کشم کسی بھی چیز کی بات کریں محشت ہے یا ہماری تعلیم کا نظام ہے جو جس سیکیورٹی معاملات ہے سیکیورٹی معاملات میں بی جی ارچہ اپنا اس وقت جو ملکی سیکیورٹی ہے ہم اٹھا کے چند میچوں کے اوپر جو ہے پورے ادھے پاکستان کی سیکیورٹی اس کے اوپر لگا دی اب اگر آپ اپنا یہ ابھی تو اچھی بات ہے نا گر کرکٹ بال ہو رہی ہے پاکستان میں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کچھ امن ٹھیک ہے تو ماملات ٹھیک نہیں امن ٹھیک نہیں ہے نا آپ یہ دیکھیں کے پی کے دیکھیں آپ اپنا دوسرے وزیرستان علاقے میں دیکھیں پارٹ آ پاکستان جی پا ہمارا حصہ ہے ڈیلی وہاں بلاس ہوتا ہے جی اگر ہم یہ ساری سے غلط ہیں نہیں ہوتا وزیرستان تو اب ہمارا حصہ ہو گیا پہلے تو وہ نو گوئی اور یہ آزاد کہتے تھے یہ غلط کہہ رہے ہیں اچھا ان کو پتہ نہیں کہ وزیرستان شروع سے پاکستان کے حصہ ہے اور یہ اس حکومت کا کارنام ہے خاص طور پر میں پاک آرمی کو اس کا کریڈت دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ آریا جو جس نے دنیا کے بڑے بڑے رشیہ اور امریکہ کو شکست دی جو یہاں سے انہوں ان کو انہوں نے ان کو کنٹرول کر کے دنیا میں اپنا سکہ منوا ہے ہم اس کریڈت کو کیسے جانے دیں یہ پاکستانی یہ شروع سے پاکستانی ہے اور یہ پاکستانی ہے اور ان لوگوں نے یہ آزاد ایریا تھا یہ بڑی پربانیاں دی کتنی جتنی پربانیاں ان لوگوں نے دی ہمارا ہم لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ ہے ان لوگوں نے اپنے بچے مروائے ان لوگوں کے بچے اب بھی دیکھا جائے ان لوگوں کے بچے بھی مر رہے ہیں آپ آج بھی دیکھیں کون مرتا ہے یہ لوگ مر رہے ہیں ان کے بچے مر رہے ہیں ان کی خواتین مر رہی ہیں یہ ہم پاکستانی ہیں یہ ہم سے الگ نہیں ہے مر رہے ہیں یہ پولیسیز دیکھیں نا کس لیے مر رہے ہیں اب پورے کرکٹ میچ شروع کروا دیئے اور اتنا سسٹم رکھیں سب کو اٹھا کے اس سائیڈ پر نہ رکھیں کون مار رہے ہیں سر ہم نے اسے گیپ دے دیا دشمنوں کا گھسنے کا ہم نے اپنی سیکیورٹی اٹھا کے نگا دی ایک بندے کو پہلے ہم کہتے تھے تھی کہ وہاں بندے کی سیکیورٹی کی پیچھے اتنے ہیں اب آپ دیکھ لیں آپ کے منسٹر کے پیچھے کتنیاں گاڑی ہوتی ہیں کوئی گاڑی نہیں ساری سیکیورٹی آپ نے دیکھی نہیں میں آپ کو فیزیکل ہی بتا رہا ہوں آپ اپنا ہلکے سے نکل کے سوچیں آپ دیکھیں آپ کو پتا لگے اس وقت حالات کیا ہے کون کتنے منسٹر کے پاس کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے یہ آپ کو نہیں پتا نہیں آپ بتا کتنی ہوتی ہے بتا سر ہر منسٹر کے آگے چار گاڑی ہیں پیچھے چار گاڑی ہیں کسی منسٹر کے جس میڈیا کو آپ بند کرنے کی سادش کر رہے ہیں جس میڈیا کو آپ بلوک کرنے کی سادش کر رہے ہیں اس میڈیا نے آپ اٹھا کے سرچ کر رہے ہیں آپ کو نظر آئے گا وہی میڈیا دکھا رہا ہے کہ کتنی کاؤنٹنگ ہوتی گاڑیوں کی آگے کی اور پیچھے کی سوشل میڈیا یا الیکٹرازک میڈیا کے آگے جو ہے وہ بریک لگ ہی سی رہی ہے اس کو بریک لگا ہی سی رہی کہ یہ چیزیں نہ دکھائیں کہ ہم لوگ جو ڈیلیور نہیں کر پائے جو ہماری بات تھی ہم اپنی بات پر پورا نہیں ہوئے ہمانا اپنی ہر بات پر یوٹن لے رہے ہیں وہ یہ میڈیا دکھا رہا ہے آج وہ میڈیا ہمارا دشمن بنا ہوا ہے کل کو ہم اپنا جنڈے اٹھا کے پھرتے تھے کہ ان سے زیادہ اچھا ان سے زیادہ نیک لوگ کوئی نہیں ہے کیوں اب یہ ان کے دکھاتے تھے تو ان کے بھی دکھانا شروع ہو گئے ہیں اب یہ لوگ برے ہیں اب ان کے اوپر پبندی لگنی چاہیے میڈیا میڈیا وہی چیز دکھاتا ہے جو آگے ہوتی ہے آپ یہ پروٹوکال کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بات کیا کرے جس کا آپ کو علم ہو جی فیڈل میسٹر کے ایک گاڑی ہوتی ہے اچھا اور پروینشل میسٹر کو لاہور میں نہیں ملتی سکیورٹی یہ بات جب جب سر یہ افیشل کی بات کر رہے نا آن افیشل کی بات کر رہا میڈیا دکھا ہے سر میڈیا ساتھ کو دکھاتا ہے آپ اپنا ابھی موبائل کھولیں سوشل میڈیا کھول لیں آپ کو سارا نظر آجائے گا مجھے آپ دکھائیں کس کے پیچھے کتنی سکیورٹی ہے آنگے کتنی اور پیچھے کتنی ہیں آپ مجھے دکھائیں کس پیش سکیورٹی ہے سر یہ سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی ہے آپ کے پاس ہوگا آپ کھولیں ہم چیز ہے آن لائے میں وہ کہہ رہے وہ کہہ رہے وہ کہہ رہے کوئی پروٹوکال نہیں ہوتا چار گھڑیاں نہیں ہوتی نہیں ہوتی یہ تو ایک ایسا لطیفہ سنا دی ہے میرے بزرگوں نے کہ میں اب اس پو میں مجھے سر ہم لوگ بلکل ہم لوگ گراؤنڈ لیول کے بندے ہیں ہم لوگ آپ چیز دیکھتے ہیں آپ چیز کو observe کرتے ہیں ڈاک سب آپ یہ بتائیے کہ کہ کافلی کی اگر باہر دی جائے تو کافلی کا گھومت سے کچھ ناراض نظر آتی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے تو آپ کیا دیکھتے کہ آپ کی کیا رائے اس بارے میں کافلی کیوں ناراض ہے کیوں پی ٹی اے نے جو ان سے وعدے کیے تھے وہ کیوں نہیں پورے کیے دیکھیں جی کافلی ساتھ چل رہی ہے انہوں نے چودی پرویزہی صاحب نے کہا اگلا الیکشن بھی مل کے لڑیں گے ناراض کی ہیں بیچ میں بیٹھے کر کوئی اب میری میں تو آج دیکھ رہا ہوں یہاں بات پہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ان کو بحث کر لے کوئی سجیشن دے دے اس میں کوئی ناراض اس کا جو ڈیمانڈز تھی وہ انہوں نے پوری کی ہیں سر ڈیمانڈز کی ڈیٹیل ابھی تک نہیں آئی نا جی ڈیمانڈز کیا کیا تھی آپ کا تو کافلی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کافلی والے پوچھنے میں وہی ارز کر رہا ہوں میں آپ سے سوال کروں گا کہ نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں کیا فرق ہے کہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ ہم نیا پاکستان برائیں گے اب آپ بتائیے کہ نئے پاکستان میں پرانے پاکستان میں کیا فرق ہے یہ پاکستان ہے جی نیا اور پرانا میں نہیں کہہ سکتا میں نے تو متحد پاکستان دیکھ رہا ہے اور پاکستان کو دو لخت ہوتے دیکھ رہا ہے جب دھاکہ وار ہوئی ہے تو آپ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت کے نورو لمین صاحب پرائم نیسٹ چکتے ہیں متفقہ پاکستان اور بھوٹو صاحب اس کے فارم نیسٹ چکتے ہیں بھوٹو صاحب اس وقت گئے ہوئے تھے آہ یو میں سپیچ کرنے تو وہ ملتان تشریف لائے تھے نورو لمین صاحب اور وہاں پہ آہ میرے گھری ٹھہرے تھے وہ چار دن ان کا ٹور تھا اور صبح کے ٹائم انہوں نے مجھے بتایا اچانک کہ مجھے بڑی ان کے کافی چونکہ وہ پی ڈی بی کے ہیڈ تھے میں بھی پی ڈی بی کا تھا صدر تھا تو مجھے کہہ رہا کہ مجھے مرزنسی ہو گئے وہ سیدھے وہاں اسلام آباد چلے گئے اچھا اور دوسرے دن یا تیسے دن ڈھاکہ فال کر گیا اچھا میں نے تو وہ پاکستان دیکھا پورا پاکستان دیکھا اچھا نیا پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ میں کیا بتا سکتا ہوں اللہ کرے یہ پاکستان قائم رہے اور اس کیلئے سب مل کے کام کریں اچھا اس کو ایسا پاکستان بنائیں کہ جو آمن کا گواہ اچھا یہ نیا پاکستان کم نہیں ہوتا ہے اور مہنگا پاکستان زیادہ نظر آتا ہے اگر اس پاکستان کی بات کریں اس کی کیا وجہ اس کی وجہ مہنگائی ہے اور کہیں مہنگائی ہے ملک میں مطلب تو میں کب کہہ رہا ہوں مہنگائی نہیں اچھا راج صاحب ہاں بتائیے گا کہ کیا وجہ کیوں مہنگائی ہے اس ملک میں اتنی مہنگائی کی بہت بڑی ایک لہر اس ملک میں آئی ہے کیا وجہ کیا ہے کون ذمہ دار کون ہے مہنگائی تھی سر غلط پالیسیز ہیں چند بندوں کو نوازنا اور صرف چند بندوں کو جو ہے وہ اپنا ظاہر ہے جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے ان کو نوازنے کے لیے ساری چیزیں ہیں اچھا اگر مسلم لیگ آل پاکستان کو حکومت دے دی جائے تو وہ ٹھیک تھے سر جنرل صاحب نے دس سال اس ملک میں حکومت کی ہے اور الحمدللہ کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتا آپ دیکھیں پاکستان خوشحال تھا کہ نہیں تھا یہ ہم سے نہ پوچھیں یہ تو عوام سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے ہر گھر میں پہیا تھا ہر گھر میں موبائل آیا ہر گھر میں خوشحالی تھی ہر کوئی پیٹ بھر کے اپنا کھانا کھاتا تھا کوئی مجھے ایک پروٹس بتا دیں ان دس سالہ دور میں کہ کوئی اپنا کہے جی کہ ہم بھوک سے مر گئے کوئی ایک بندہ بھی آ جائے جی کوئی اپنا چیرنگ کے راستے کھڑا ہو کہ جی کہ ہم لوگ بھوکے مر گئے ہمارے کوئی ایک دیکھ لیں کوئی ایک چیز دیکھ لیں اتنا بڑا پروٹس کسی نے نہیں کرنا جتنا جڑیشری بھال ہونے کے لیے ہوا تھا سر جڑیشری کو چھوڑے وہ تو سیاست دانوں کو رلیف کر رہا تھا نا سر میں اس وقت جواب دے رہا ہوں غریب عوام کا آب عوام کا میں چند بندوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا سر باہر چلے گئے سر میں چند بندوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جن کی جے پہ ہمیشہ کے دور میں بھری ہیں اور ابھی بھری رہے گی میں صرف اپنا بات کر رہا ہوں عوام کی عوام کی بات کر رہا ہوں آئیں ملک میں سر وہ جس دن ماشاللہ اس میں قابل ہوں گے وہ ان کی صرف بہتر ہوگی وہ سب سے پہلے آئیں گے سوشل میڈیا پہ کروڑوں ہیں جب میں ہوں گا خمینی کی طرح میری ریسپشن ہوگی سر ان کو دیکھیں سر ان کے پلیٹ لیٹ سبھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں بٹ یہ کہ ویسے وہ بیمارہ جن کے پلیٹ لٹ ٹھیک ہیں وہ تو ابھی باہر آپ نے بھیج دیئے بات یہ ہے کہ پھر یہ چیزیں کافی وہ چلی جائیں گی بحث میں چلی جائیں گی تو اس میں صرف یہ ہے کہ آپ اس دور کے حالات دیکھیں اس دور میں ملک جب انہوں نے پاکستان کو سمحانا اس وقت ہماری اکانومی کہاں تھی ہمارے دنیا کے کتنا کردہ دینا تھا جب انہوں نے ملک چھوڑا اس وقت کتنا کردہ رہ گیا تھا یہ دیکھیں ہم لوگ کتنے خوشحال تھے اگر یہ سارے ملکے اگر یہ سارے ملکے یہ ایک سادش نہ کرتے اور جنرل اور جنرل صاحب کے اخلاق نہ ہوتے تو آج ہم لوگ خود پتیر ہوتے آج ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوتے آج ہم کسی ہم کسی کا ایک دھیلہ نہ دینا ہوتا جو ان کے پاس ابھی آپ کہہ رہے ہیں دھیلہ خرب اور دور آپ نے کس کا کہنے پر لڑی ہے یہ جو توائی پیدی محشیت کی اس جنگ سے شروع ہوئی ہے جو آپ نے کہا تھا ہماری جنگ ہے اخوانستان جنرل صاحب کے دور میں جتنا ہم لوگوں نے جتنا اپنا اچھا دور دیکھا ہے وہ گولڈن ترین دور ہے اس ملک کی ستر ترین دور ہے وہ اپنا گولڈن ترین دور ہے جو آج تک جو ہے وہ کوئی بھی حکمان اس کو ڈلیور نہیں کر پایا راج صاحب ساری مہنگائی کے جو ذمہ دار وہ صرف پی ٹی آئی والے یا مسلم لگ نون میں بھی پہلے حکومت کی پاکستان پیپرز پارٹی سر آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر فصل آنی ہے میں ایک پلاننگ ہے نا آپ کو دس دن پہلے یا مہینہ پہلے تو نہیں آئی نا گورمنٹ اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اس سال میں یہ یہ فصلیں ایسے آنی ہیں ان کو ہم نے ایسے ایسے مینج کرنا ہے اتنے دن کا ہمارے پاس یہ سٹاک ہوگا اتنے دن کا ہمارے پاس یہ سٹاک ہوگا جب آپ کو پتا ہے کہ سال کا میرے پاس اتنا سٹاک ہونا چاہیے وہ ٹھا کے آپ ایکسپورٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے چلوں اپس آجائے گا آپ بتایے جب وہ واپس آجائے گا آپ اس کو اس کو برامت کرنا پہلے آپ نے درامت کر دیا پہلے اپنا پہلے اس کو اپنا باہر بیچ دیا اب اس کو واپس بائر بیک کر رہے ہیں آپ دیکھ 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 صاحب نے سوال کیا ان کا جواب ذرا ہے جی جی ڈیک صاحب یہ آپ مجھے بتا ہے آپ کہہ رہے ہیں چلہ کون ساتھا آپ بحث تو کر رہے ہیں چلہ کون ساتھ ہی موسم میں آتا ہے سر چلا تو آپ کا ہے برانی برانی ہے تو برانی ہے آپ یہ دیکھیں نا آپ اگری کلچر سے بلاغ کرتے ہیں میں وہی اتھراؤ ہر بندہ ہر کلڈ کا محصر نہیں پر اتنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ برانی ہے برانی تو ہے پاپا واقعی جگہ پیدا ہوتا ہے اچھا آپ دونوں کا بہت شکریہ میرے پاس پرگرام کا وقت ختم ہوا چلتا جی ناظر آپ تک کے لئے اتنا مجھے اجازت دیدے اللہ حافظ موسیقی